اس دنیا کے اندر میکسیمم ستر اسی نوے سال گزار سکتی ہیں لیکن جو اصل ہمارا ٹائم ہوگا وہ اس دنیا کے بعد کا ہے جو نوے سال کا نہیں ہے نو سو سال کا نہیں ہے نو ہزار سال کا نہیں ہے نو لاکھ سال کا نہیں ہے فوریور ہے اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے ان نوے سالوں میں پیتالیس سال سونے میں گزر گئے پیتالیس سالوں میں آدھا بچپنے میں گزر گیا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جوانی کا اور میڈل ایج کا جس میں آپ نے تھوڑا بہت کام ہوتا ہے لیکن ہم نے ایک وشیس سیکل میں پسا دیا ہے پہلے آپ پندرہ سولہ گھنٹے محنت کرو اور پھر میٹرک کرو پھر انٹر کرو پھر بی کام کرو پھر کمائی کرو پھر شادی کرو پھر بچے پیدا کرو پھر کاروبار سیٹ کرو پھر کاروبار بڑھاؤ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جو ہے نا گف بیک کرو آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا بھئی اگر آپ ایک ملک کے پرائیم منسٹر بھی بن گئے تو کون سے ملک کے پرائیم منسٹر بن گئے وہ ملک ان دو سو ملکوں میں سے کون سا ہے دنیا کی دو ملین سال کی ہسٹری میں سے وہ کون سے دس سال تھے جو آپ کو ملے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ وہاں اس وشیس سیکل میں آپ جیت نہیں سکتے جس سیکل میں آپ نے جیتنا ہے وہ فوریور کی اللہ اس کے اندر حاصل صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پہ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے